جیسے کہ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جی یزید شرمندہ ہو گیا تھا نہیں شرمندہ نہیں ہوا تھا وہ بدنام ہو گیا تھا کہاں پر شام میں حتی روم کے سفیر کے سامنے کہ تم نے اپنے رسول کی ایک نسل گزری ہے اس کی اولاد کو ختل کر دیا اور اسیر کر دیا اور ہم تو اب تک احترام کرتے ہیں حضرت حارون کی نسل والوں کا تو مسلمان کیسے ہو اور پھر شام میں سب کچھ پھیل چکا تھا کہ تم یہ سر حسین ابن علی کا ہے ہمیں تم نے بتایا تھا کہ یہ ایک باغی ہے کیوں کہ وہاں پر پہلے پروپاگنڈا ہو چکا تھا مولا امیر المومنین کے کفر کا حتی جب مولا امیر المومنین کی شہادت کی خبرائی کے مسجد میں شہید ہوئے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوا تھا کہ مثلا ماذا اللہ ماذا اللہ مولا امیر المومنین کے لیے کہ وہ تو کافر تھے مثلا مسجد میں کیا کر رہے تھے وہ ایک عام شام کے شخص کے لیے یہ بڑا سوال تھا کہ اس آدمی کے بارے میں تم نے یہ سنا یہ سنا یہ سنا یہ تو دین سے خارج ہے تو بل آخر شام والوں کو بھی اتنا کلیر ہو گیا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ یزید نے بنابڑ کی یہی بنابڑ تھی جناب عائشہ کی جنگ جمل کے بعد شرمندگی نہیں تھی توبہ نہیں تھی استغفار نہیں ورنہ مولا امیر المومنین کا ساتھ دیتی اور مولا امیر المومنین کے بعد امام حسن کا ساتھ دیتی یہ نوبت تھوڑی آتی کہ دفن نہیں کرنے دیا اور تیر چلوا دیا وہ جو شرمندگی تھی جنگ ہارنے کی شرمندگی تھی کہ میں نے اتنی محنت سے جو ہے تیسرے سیاسی خلیفہ کا کیا نام رکھا تھا جناب عائشہ نے نعثل ان کے ماباپ نے کیا نام رکھا تھا عثمان ماباپ زیادہ افضل ہیں یا ام المومنین انہوں نے نام دیا تھا تیسرے خلیفہ کو نعثل اقتل نعثل فقط کفرا نعثل کیا تھا لمبی ڈاڑی والا یہودی مدینہ کا اس سے نسبت دیتی تھی کہ قتل کر دو اس یہودی کو کافر ہو گیا اتنی محنت کی اپنے کزن کو تلحا کو خلیفہ بنانے کے لیے اور ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا مولا امیر المومنین پاور میں آ گئے اب یہ جنگ مسلط کر دی اب جب یہ ساری پلاننگ ختم ہو گئی تو وہ شرمندگی کا بہانہ تھا جنگ ہارنے کی ذلت تھی جنگ ہارنے کا افسوس تھا اگر توبہ کی ہوتی تو امام مولا امیر المومنین کا بھی یہ ساتھ دیتی محترمہ اور امام ہے حسن کا بھی ساتھ دیتی سلوات پنے پر محمد والے محمد